سبزی والے پودوں کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ گھروں میں استعمال ہونے والی خاد گائے کا گوبر ہوتا ہے گائے کے گوبر کا استعمال کیسے کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں روشنی ڈالوں گا یہ کمرشل فارمر بھی استعمال کرتے ہیں اور ہاؤس ہولڈ یوزر بھی میری طرح کے اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے کس کس کنڈیشن میں استعمال کرنا ہے آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں نرسی سے جو گوبر ملتا ہے وہ تھوڑا باریک ہوتا ہے لیکن وہ فلی ڈی کمپوز نہیں ہوتا اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی گرین ہے مطلب یہ فلی ڈی کمپوز نہیں ہے فلی ڈی کمپوز ہوتا ہے جب اس کا کلر ڈارک کلر میں بدل جائے مطلب یہ ڈارک براؤن کلر کا ہو جاتا ہے اس کی سمیل کرنے پر ایسا ہمیں لگتا ہے جیسے کہ مٹی کی خوشبو ہو تب وہ فلی ڈی کمپوز ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے میں زیادہ خطرہ نہیں ہوتا لیکن کچھا گائے کا گوبر جو کہ ابھی ڈی کمپوز نہیں ہے صرف سوکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کیونکہ ہمیں اسی طرح کا گوبر ہی ملتا ہے مارکٹ سے اس طرح کا گوبر آپ کے پاس ہو پاورڈر فارم میں ہو یا پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہو آپ ان کو ایک تو پانی کے اندر مکس کر کے کمپوزٹی بنا کر بھی دیکھ سکتے ہیں پودوں میں ایک لٹر پانی میں آپ نے تھوڑا سا گائے کا گوبر ڈالنا ہے مان لیجئے ایک مٹھی آپ نے ایک لٹر پانی میں ڈال دی اور اس کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے لیے شیڈ میں رکھ دینا ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ اس پانی کا کلر کافی ڈارک ہو چکا ہوگا اس گائے کے گوبر کے اندر جتنے بھی نیوٹرنٹ ہوں گے جتنے بھی خات کے ایلیمنٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس پانی کے اندر خل ہو جائیں گے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد یہ والا پانی آپ نے پانچ لٹر پانی میں مکس کرنا ہے مطلب سادے پانی کے اندر مکس کرنا ہے اور پھر ہر گملے کے اندر ایک گلاس آپ ڈال سکتے ہیں بھلے تو آپ کچھ اس طرح ڈالیے جڑوں کے پاس بھی ڈال سکتے ہیں مٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک گلاس ہر سات دن کے بعد آپ ڈال سکتے ہیں یا پندرہ دن کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پودے کی گروت کیسی چل رہی ہے آپ نے صرف پانی استعمال کرنا ہے گائے کا گوبر نہیں ڈالنا پہلے اس کو چھان لیجئے گا اس کے بعد میں پانچ لٹر پانی کے اندر مکس کیجئے گا یہ جو بچا ہوا گوبر ہوگا اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو گملے کی مٹی کے تھوڑا سا مٹی کو ہٹا لیجئے اور اس کے اندر آپ یہ والا گوبر ڈال کر تقریباً تین سے چار انچ دبانا ہے اور اس کے بعد مٹی کو اوپر سے برابر کر دیجئے اب یہ گوبر پڑا پڑا ڈیکمپوز ہوتا رہے گا اور یہیں سے پودے کی جڑے بھی خات کے اثر کو لیتی رہیں گی یہ ہو گیا پانی کے استعمال کا طریقہ اس کا آپ سپریے بھی کر سکتے ہیں پودوں کے پتوں کے اوپر پودوں کے پتوں کے اوپر پیلا پن آ رہا ہو تب بھی آپ گھائے کے گوبر کی کمپوزٹی جو بھی بتائی اس کا سپریے بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے پودے کی مٹی کے اندر ڈالا شام کے ٹائم یا تب کریں جب دوپ نہ ہو آپ سپریے پتوں کے اوپر پتوں کے نیچے پھولوں پر فروٹ پر ہر جگہ پر سپریے کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور جو یہ سوکھا ہوا گوبر ہے اس کا استعمال کرنا بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جب آپ نے مٹی کی پریپیرنگ کی ہے مطلب بیج لگانے کے لیے مٹی کو تیار کر رہے ہیں اس مٹی کے اندر بھی یہ مکس کر سکتے ہیں تین حصے مٹی ایک حصہ یہ گائے کا گوبر اگر آپ کا پودا پہلے سے لگ چکا ہے گملے کے اندر اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کریں یا تو آپ کمپوزٹی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں پانی کی صورت میں کیونکہ اس کے اندر بینیفیشل بیکٹیریاز ہیں گائے کے پیٹ کے اندر قدرت نے بہت کچھ رکھا ہے مطلب ایسی جاندار چیزیں رکھی ہیں ایسے بیکٹیریاز رکھے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دیکھنے پر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بارہ گھنٹے کے اندر اندر گائے نے اتنا سارا ہرہ چارہ کھایا سوکھا چارہ کھایا اور بارہ گھنٹے کے اندر اندر اس کے پیٹ کے اندر جو کمپوسٹ بنانے والی فیکٹری قدرت نے فٹ کر رکھی ہے بارہ گھنٹے کے بعد میں وہ گوبر کے روپ میں باہر نکل آتی ہے مطلب وہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر ہی ڈیکمپوسٹ کر کے ہرے چارے کو باہر نکال دیتی ہے اس کو ڈیکمپوسٹ کون کرتا ہے بیکٹیریاز کرتے ہیں فنگائے کرتا ہے جس کو فنگس کہتے ہیں بارہ گھنٹے کے اندر اندر ڈیکمپوز تو ہو جاتا ہے لیکن پودوں کے حساب سے ہمیں اور بھی ڈیکمپوز کرنا پڑتا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت گیسز اس کے اندر رہ گئی ہیں وہ بھی بلکل ختم ہو جائیں پودے کو نقصان نہ ہو گیسز ساری ختم ہو جائیں اور جتنے بھی نیوٹریشنل ویلیو اس کے اندر موجود ہیں پودوں کے لیے نیوٹرنٹ موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود رہیں نہ کہ گیسز پھر پودے کی جڑوں کو وہیں سے کھاد لینے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہم اس طرح کا گوبر ہی استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارے پودے کی جڑیں گلنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو مٹی کے اندر استعمال کریں گے تو گیسز پروڈیوز ہوں گی تو گیسز کی وجہ سے پودے کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے آپ نے تھوڑا استعمال کرنا ہے زیادہ استعمال نہیں کرنا تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا مٹی تھوڑی سی ہٹا لیجئے گملے کی تقریباً 3 سے 4 انچ مٹی ہٹا لیجئے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا گوبر راؤنڈ میں پھیلا دیجئے اور اس کو دوبارہ سے مٹی سے کور کر دیجئے اور ہلکا سا پانی دے دیجئے اس طرح گیسز جو نکلیں گی وہ پودے کی جڑوں کو نقصان کم پہچائیں گی اور ایسے گوبر کو آپ نے تنے کے پاس میں نہیں پھیلانا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے پاس کمپوسٹ ہے یہ فلی ڈی کمپوسٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے آپ نے آپ نے تنے کے پاس میں جو ڈی کمپوسٹ گائے کا گوبر ابھی نہیں بنا اس کو اس طرح تنے کے پاس میں نہیں ڈالنا اگر ایسا کچھا گوبر جو سوکھا ہوا ہے ڈی کمپوسٹ نہیں ہے آپ تنے کے پاس میں ڈال دیں گے تو گائے کے گوبر کی ہیٹ کی وجہ سے گیسز پروڈیوز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کے پودے کی جڑے گل سکتی ہیں اس لیے فولی ڈیکمپوز ہو تب ہی اس طرح آپ ڈال سکتے ہیں جس طرح میں نے کمپوز ڈالی ہے یہ فولی ڈیکمپوز کمپوز ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے چاہے تو مٹی کے اندر کریں چاہے تو اس کی کمپوزٹی بنا کر استعمال کریں چاہے تو تنے کے پاس میں اس کمپوزٹ کا پاوڈر پھیلا دیجئے اس کے اندر جتنے بھی بینیفیشل بیکٹیریاز ہیں یا فنگائے ہیں کمپوزٹ کے اندر وہ مٹی کے اندر چلا جائے گا کیونکہ مٹی کے اندر بھی موہششر ہے اور اس کمپوزٹ کے اندر بھی موہششر ہے تو پانی ملنے کی وجہ سے بیکٹیریاز مٹی کے اندر چلے جائیں گے وہاں پر جو بھی ان کو کھانے کو ملے گا وہ اس کو کھاتے رہیں گے اس کی جگہ پر پوٹی کرتے رہیں گے وہ پوٹی ہوگی نائٹروجن فوسفورس پوٹیشم وغیرہ جو کہ پودہ وہیں سے انٹیک کرے گا اور جو سکھا ہوا گوبر ہے لیکن یہ ڈیکمپوز نہیں ہے پہلے یہ ڈیکمپوز ہوگا اور اس کے بعد ہی پودے کی جڑوں کو کھات کے روپ میں ملے گا اگر آپ فلی ڈیکمپوز کھات لینا چاہتے ہیں ہم سے جس کے اندر بینیفیشل بیکٹیریاز بھی ایڈ کی ہوئے ہیں ہماری ویب سٹ کا لنک نیچے ڈسرپشن بوکس میں موجود ہے کومنٹ بوکس میں بھی میں اس کو پین کر دوں گا آپ اس کو اوپر کلک کر کے آرڈر کر سکتے ہیں بس یہ تھا ایک سمپل سا طریقہ کھات کو استعمال کرنے کا depend کرتا ہے کہ آپ کا پودہ کتنی دیر بعد کھات مانگتا ہے اب مان لیجئے کسی پودے کا گروئنگ سیزن ہے اور فروٹنگ کرنے کا بھی سیزن ہے تو آپ ہر ساتھ دن کے بعد پودے کی مٹی میں یا پھر پودے کے اوپر سپری کے روپ میں اس خواب کا استعمال کر سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ